جہاں آپ سکیں گے سوئنگ سے لیٹیڈ ہر چیز اگر چینل پسند آئے اور ویڈیوز پسند آئے تو سبسکراب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہلو ویوز ویلکم ٹو مائی چینل میٹ بائی می آج میں آپ کو رومبر یا ڈانگری بنانا بتا رہی ہوں تقریباً یہ آپ کو چھے ماہ سے ایک سال کے بچے اس کو آرام سے بہن سکتے اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہوئی میں آپ کو سب سے ڈرافٹنگ بتا رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے پہلے کیونکہ یہ ڈائریک ہم نہیں کاٹ سکتے ہم اس کو ضرلازمنڈ ڈرافٹنگ کرنے پڑے گی ناپ لے کر تو یہ میں نے سب سے پہلے ہم اس کو فرن کا پیس کاٹ رہے ہیں یہ میں نے لیا ہے تقریباً 5.5 اور 5 انچ کا باکس لیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ 5 انچ ہے اور یہ 5.5 انچ کا باکس بنایا ہے میں نے اور اس میں جو ہے یہاں سے میں نے 2.5 انچ کا پونے 2 انچ کا فاصلہ دیا یہاں سے یہاں اور اس کے بعد یہاں پہ میں تقریباً تین انچ کا فاصلہ دوں گی یہ دیکھیں یہاں ہمارا اور اس کے بعد یہاں سے ہمارا ساڑھے چار انچ کا ہوگا یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں سے اس کی ہم گولائی کر دیں گے اس طریقے سے آپ کو میں نے دکھایا کہ یہاں ہم نے تقریباً ساڑھے چار انچ کا یہ ہم نے کورنر سے نشان لگایا اس کے بعد یہاں سے ہم یہاں سے بھی ہلکا سا ہم اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ تقریباً فاصلہ آپ دیکھیں کتنے انچ کا آئی ہے ہم آپ نے آدھا انچ ہے یہ دیکھیں آدھا انچ سے اس کو ہم نے اس طریقے سے دیکھیں میں نے اپنے فرانچ کراپ سے یہ میں نے نشان لگایا ہے کرو بنا دیا یہ میں نے اپنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہ ہم چاہیں تو یہ ڈیزائن ہم اس طریقے سے بھی رکھ سکتے یہ چکور لیکن تھوڑا سا میں الگ سٹائل کا بنانا چاہ رہی ہوں تو یہ ہم اس کے بعد ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا گول بنا لے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا آگے یہ چیز ہماری اس طرح آئے گی اب میں اس کو کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیکھیں کہ یہ ہمارا پیس کیسے نکل کر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پیس ہے یہ سب سے پہلے ہم نے یہ بنایا ہے اس کے بعد ہم نے ایک طرف رکھا ہے اب میں آپ کو اس کی شورٹ بنانا بتاؤں گی کہ ہم اس کی شورٹ کیسے بنائیں گے اس کی شورٹ کی لیندھ ہم لیں گے تقریبا ڈیارہ اینچ ڈیارہ اینچ یہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں گا تو یہ ہم لیں گے تقریبا ساڑھے 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 انچ لیں گے یہ ہم چوڑائی لے رہے ہیں یہ ہم پہلے سکوائل باکس بنا کے اور اس کے بعد اس کے اندر میں پوری چیزیں جیسے میں نے یہ پہلے سکوائل باکس بنایا تھا اسی طریقہ سے میں اس کو بناوں گا یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا اب ہم اس کو اس طریقہ سے ہم یہ آگیا دیکھیں یہ ہمارا بن کیا ہے اب ہم اس کو ڈیوائٹ کریں گے کہ ہم کس طرح اس کو بنایں گے یہاں اوپر سے میں ہیپ لائن یہ لوں گی 7 انچ یہ دیکھیں یہ ہمارا 7 انچ ہے یہاں تک آئے گا یہ پورا 7 انچ اس کے بعد ہم لیں گے یہ ہم لیں گے یہ یہ تقریباً لیں گے 8 انچ یہ لیا ہم نے 8 انچ یہاں تک یہ ہمارے لائن لگا یہ 8 انچ یہاں سے ہم نے ساڑھے ساتھ لیا تھا یہ ہماری ہیپ لائن یہ جو بیک کی ہوتی ہے یہاں تک لیا ہم نے اور یہ ہمارا ہوگا تقریباً 7 انچ یہ دیکھیں اب ہم اس کو سب کو نشان لگا لیتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے 7 انچ کا یہ یہ ہمارا پورا آگے یہ جو لائن ہے یہ جو لائن ہے یہ جتنا ہمارا یہ جتنا ہمارا یہ باکس ہمارا ساڑھے ساتھ کا یہ پورا ہے یہ ہم نے 7 انچ لیا ہے یہ ہمارا ساڑھے سات انچ ہے یہ ہم نے 8 انچ لیا ہے اور یہ بھی ہمارا سات انچ ہے ٹھیک ہے اور یہ اب ہم اس کی جو ہے اس طریقے سے ہم سیٹ اپ کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں نیا سے یہ دیکھیں یہ ہمارا آگے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بیٹ کا حصہ بن گیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اب میں اس کا فرنٹ بنا دی فرنٹ ہمیں تھوڑا سا سوٹا بناتے ہیں یہ دیکھیں جہاں سے ہم دے لیں گے اس پہلے میں اس کو برابر کر لیتی ہوں یہ ہمارا بیسک جو ڈبا ہے جو ہم نے اپنا بنایا ہے وہ یہ ہے ہمارا بیسک سات انچ یہ دیکھیں پورا سات انچ لیند ہماری یارہ انچی رہے گی اور یہ میں نے تقریباً دو انچی زیادہ لائن نہ لکھی یہ آپ کو بتاؤں گی ہم یہاں سے کرنا شروع کریں گے پائچہ رکھیں گے ہم ساڑھے چھے انچ یہاں سے کرنا شروع کروں گی دیکھیں میں پائچہ رکھ رہی ہوں تقریباً ساڑھے چھے انچ ہے ہمارا اور یہاں سے بھی ہم نے لکھ رہا ہے یہ ساڑھے چھے انچ یہاں سے ہم رکھیں گے اپنا آٹھ انچ ہی رکھیں گے یہ دیکھیں زیادہ ہم نے رکھا آٹھ انچ الیک سے ہمارا باکس جو تقریباً سات انچ کا تھا یہاں سے ہماراں پورا ہے یہاں سے بھی پورا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا آگیا اس کے بعد اب ہم یہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے اضافی رکھا تھا یہ ہم رکھیں گے تقریباً پانچ انچ کے فاصلے پر یہ پٹی لگائیں گے یہ دیکھیں پانچ انچ ہے یہاں سے ہم رکھیں گے یہ ہم دو انچ یہ میں نے دادا رکھ لیا تو دو انچ کے قریب ہم نے یہ پٹی کھیجیے یہ اپنی چی کے یہ اور اس کے بعد یہ ہم نے یہاں سے اس کو لینا شروع کر آئے یہ ہماری پٹی ہے اور یہ تو پہلے تو ہم بلکو اسی طریقے سے جیسا ہم نے یہ لائن آپ کو پتہ یہ کرب ہماری جو آتی ہے یہ ہماری اپنی جگہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک یہ پوری آ رہی ہے یہ دیکھ لی جائے یہ ایکسٹر ہماری لائن ہے یہ اس کے یہ ہام سے ہم اس کو برابر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ہماری اب میں آپ کو اس کو کٹک کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کا لپ کیسا آئے گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہماری یہ اس طرح کا لکا ہے یہ ہماری جو ہے اوپر سے زپ کی پٹی جو ہوتی ہے ایک طرح سے وہ ہے یہ صرف یہ شوک کے لئے ہم بنایں گے باخر کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ بوائز کا ہم بنا رہے ہیں تو بوائز میں جو ہے یہ تھوڑا سا ہمارا خوبصوصدی کے لئے ہم لگاتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہی دیکھیں میں اس کے سادھے پیس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور اس میں چیک سے میں ڈیزائن ڈالوں ہوں میں نے اپنا پیٹرن جو ہی اس طرح سیٹ کر لیا اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں موسیقی 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 چوڑی پٹی ہماری چوڑی پٹی ہماری کافی ہوگی ہماری پٹی ہوگئی ہے اب یہ پیس ہمیں نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس طریقے سے رکھیں گے یہاں سے یہ دیکھیں پہلے ہم نے یہ دیا اپنا پیس یہاں سے ہم نے نکال رہی ہے یہ ہماری پیس سے یہ دیکھیں یہ اور یہ میں پینٹ سے پہلے اس کو سیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے دیا ٹھیک ہے یہ ہماری پٹی یہ اب اچھا اب میں ایک چیز آپ کو پتا دوں یہاں میں الاسٹک اس میں فولڈنی کروں گی اگر لکس میں اس میں دو انچ کی پٹی لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ الاسٹک کے اوپر اور اس کے پاتھ جو ہے اس کے بیک سائٹ پہ جو ہے ہم یہ جو ہمارا پپیس ہے ہم اس سے ہم اپنی ڈیزائن ڈالیں گے جب میں ہی سیٹے وقت آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کی پٹی اس کے بیک سائٹ پہ لگاؤں گی یہاں پہ ہم چھوٹا سے سٹیکر لگائیں گے اور بیک سائٹ پہ بھی ہم جب اس کی پاکٹ وغیرہ بنائیں گے تو آپ کو میں ساتھ سات بتاتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہم تقریباً 3.5 core bore لگائیں گے اپنی ڈال پوکٹ کے لئے یہ یہیں پہ میں لگائی اشران لگا دیتی ہوں آپ کو یہ 1.5 inch و یہ تقریباً تقریباً 5 inch یہ ہم نے نشان لگایا ہے اور کپڑی پہ بھی لگائیں گے اور اپنے پیٹرن پہ بھی لگا دیا دیکھیں یہ دونوں ہم نے لگایا ہے نشان کیے اور یہ میں نے پوڑا اپنا پیٹرن ہویا اپنے سارا کیونکہ یہ میری تقریباً اب ہمارے پاس صرف ایکسٹر کام بھی ہے کہ ہم جو ہے اس کو یہ اس میں لاسٹک لگانی ہے ہمیں اوپر ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارا ہے اس کے اوپر ہمیں پاکٹ کٹنی ہے اور اس کے جو پیچھے چیک لگانا ہے وہ ہمیں کٹنگ کریں جب ہم سیتے وقت ہی سیٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا یہ میں نے کٹ لگایا تھا یہ کٹ یہاں لگایا تھا اس کو ہم تھوڑا سی لائکہ ہاں دیکھے اس طرح کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا اب جب میں اس کو آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کے ساتھ اپنا سیٹ اپ کروں گی اس چیک کے ساتھ کس طریقے سے یہ اور اس کے بعد ہم آپ کو جلد ہی اس کی شرٹ بھی بنانا بتائیں گے اس کے بعد دیوالے ویڈیو میں ہم نے بیک میں جو ہے یہ اپنے اوبر لاک کر کے میں نے رکھا بایا تاکہ میں اس کو آپ کو اوبر لاک کر کے دکھاؤں یہ ہمارا فرنٹ ہے فرنٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دو انچ میں نے آگے بڑھائی ہوئی تھی چیزیں یہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے بھی آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو لیکن جب میں اس سے سائی سے سمجھاؤں گی اور سیکر دکھاؤں گی تو آپ کو سائی سے اچھی طرح سے پتا چل لائے گا سب سے بہلے میں اپنا فرنٹ تیار کروں گی اور یہ باقی چیزیں میں سب ہٹا رہی ہو اپنے پاس سے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا اوبر کا حصہ تھا فرنٹ کا اس میں میں نے یہ لگایا ہے اور یہ ہم نے جو ہے پاکٹ کاٹی ہوئی تھی یہ جو سائیٹ کاٹ ہی ہے ہم نے پاکٹ کاٹ ہی ہے یہ اس کا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں کیا حل کر رہا ہے یہ ہماری پاکٹ ہے یہ بھی میں اوبر لک کر کے لائی ہوں تو اب میں اس کو آپ کو بتانا شکر دیوں سینہ کی پہلے میں یہ حصہ تیار کروں گی پھر اس کو آپ کو لگا کے دکھاؤں گی کہ کیسے لگانا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح رکھیں گے یہ ہمارا فرنٹ ہے اور یہ چیز ہے ہماری جتنی لمبا ہم نے کاٹا تھا اتنا لمبا ہم نے اس کو آگے لینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے آپ بھی دیکھیں یہ ہمارا طریقہ ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے یہاں سے فرنٹ سے ملیں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ چیزیں مل گئی یہ ہماری یہاں یہ آگئی ہے اب میں اس میں جو پھر لگا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے دوبارہ میں بتا دیتی ہوں اس کو یہ میں نے اس کو یہاں سے یہ چھوڑا ہے اس کو اتنا فولڈ کر رہا ہے یہ اس کے اوپر رکھا ہے اور یہ اس کے ساتھ ملائے اور یہ اتنا زیادہ ہم نے اتنا سا صرف اضافی لفنا یہ دیکھیں اور اس کے باعت یہ اس کے اوپر آنا چاہیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آپ کیا کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں مشین پہ ہم چلانا شکر کریں گے اس کو یہاں پہ لاکر ہم اس کو اس طریقہ سے گلائیں گے ہماریں گے دیکھیں اس طرح ہم نے اس طرح اگر آپ کو سینے میں تو پروبلم ہو تو آپ اس کو نشان لگا سکتے ہیں اس کے پر نشان لگانے کے پاس اس کو آپ اس طرح پین سے سیٹ کر رہا اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس آپ مشین چلا سکتے ہیں ہم میں اس کو دوبارہ پیٹ کریں گے پیٹ کرنے کے پاس ہم یہاں سے ایک بھوٹ کی سیلائی سے اس کو پر ٹبر کریں گے یا رکھیں گے اس کی پاس ہے سیلائی سے خوبص کے پاس اگر آپ کو سامدھ میں آ Noah کہ میں ہمیں دو انچ کیوں چھوڑا تھا ابھی ہمارا پیٹ کر بچھا ہوا یہ ہم نے رکھا ہوا یہ دیکھیں یہ ہے کہ اس کو ہم یہاں سے جل کریں یہاںپ دونوں طرف سے دونوں طرف سے میں ایک سائٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھیں دیکھیں یہ لیا ہمیں جس کو ہم نے اس طرح فول کر رہا ٹھیک ہے فول کرنے کے پاس اس کے پر ہم چلائی چلائیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈبل کر لیں گے ہاں سے اس طرح سے یہ دیکھیں اتنا ہی ہمیں چاہیے بس یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس طرح یہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں یہ رکھنا ہے اس کو ہم یہاں رکھیں گے اس کے ساتھ بلائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں ہم پن لگا دیں گے تاکہ یہ ہمارا اوپر نیچے نہ ہو یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو پن لگا لیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے سینہ شروع کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ گول رکھیں یہاں ہمارا اس پہ بھی ہم دبل بھوٹ کی سلائی لگا دیں گے اس طریقے سے ہمارا پیچھے سے دیکھیں یہ ہمارا یہ آ رہی ہے کچھ پٹ کے آپ اس کو پرابہ کر دیں اور اگر آپ اوبر لاک نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کے بعد سلائی لگا دیں اس کے بعد ہم دبل بھوٹ کی سلائی لگا پھر اس کے بعد ہم دبل بھوٹ کی سلائی لگا یہ دیکھیں یہ رہا اس کو اس طریقے سے یہاں تھوڑا سا یہاں جب ہم یہ سینیں گے تو یہ اندر کی طرف جائے گا یہ اوبر کی طرف جائے گا یہ ہمارا پاکٹ ready ہو کے اب چلیں ہم اگلا بھی اسی طرح تیار کریں ہمارا پاکٹ یہ ہمارا پاکٹ ہمارا پاکٹ یہ دونے طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں ہار طرف سے برابر ہی ہے اس کو ہم اس طرح برابر کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے اس طریقے سے اگر چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو تراش سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک اب ہم یہ سب سے پہلے ہم اس پے فرانٹ پر نشان لگائیں گے یہ ہمارا فرانٹ ہے یہ ہم نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ ہمارا فرانٹ ہے یہ ہے یہاں پہ pear Fuk prediction س voluntarily ہے سا ہم اس کو یہاں سے ہم اس کو اس سے بہلا پاکٹ keep جو یہاں فرانٹ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ہم اپنا بیک سائٹ تیار کریں گے یہ دیکھیں یہاں ہم نے تیار رکھائی ہے اس کو اس کے بعد جہاں سے ہم نے اس کو جوائنٹ کرنا شکرا یہ دیکھیں یہ ہم نے لگایا اس پر مشاہلی اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے رکھ رہا ہے جہاں پر ہی ہماری پاکٹ کا حصہ کتم ہوگا یہاں تک ہم چلائی سیجی لگائیں گے اس کے بعد ہم یہاں تک یہ دیکھیں یہاں سے کسی لائے گا آئیں گے ہاں پر دیکھیں دار ہاں اس پر علیٹیڈ آئیں گے ایک علیٹی دو علیٹیڈ 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 ہماری پلیٹ ہوگی اس طریقے سے ہم نے دون سائٹوں پہ پلیٹو ڈالنی ہوں اس طریقے سے ہمارا پلیٹو ڈال گئی ہیں پلیٹو آپ کو ڈالتے بھی دکھا دیئے یہاں پہ اس طریقے سے یہ نشان لگایا ہے اور یہ پلیٹو آپ کو ڈالنی ہے یہ پٹی ہے اور اس کے بیچ میں اور اس کے بعد آپ یہاں سے ہم اس کو سلائے لگائیں گے اور یہ جو ہمارا سلپل سا پیس ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے کوئی سٹیکر لگائیں گے جب ہمارا پورا سل جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو جوائنٹ کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو جوائنٹ کر رہی ہیں دیکھیں یہ ہم نے لگایا یہاں پر یہ ہم اس طریقے سے دیکھیں یہ بیک سائٹ ہے ہمارا اس کی حساب سے ہم اس کو فور کر کے ہم پورا نکال دیکھیں گے اس طرف سے بھی اور میں اس سائڈ سے بھی دیکھیں گے سی تہا ہاں یہ بیک سائٹ ہمیں لئے اور اس کے بعد اس کو یہاں pink اس کو یہہن رکھا اس کو یہاں پہنے والی استعنی lessons یہ سوٹر اس طرح ہم نے پورا رہا ہوں یہ فورڈ کراً ہے اس کو اس طرح سیہا ہیے اور یہاں سلائیوں پہ نکال دوہوں طرف سے کیتے کر دیا اسکو سancerٹ پورا کر دیا یہاں سے ہم نے تھوڑا سا یہ پروس کرنا تو یہ کرد میں ہے تو ہمیں لازمان یہاں پہ ہمیں کٹ لگانا پڑے گا ہم یہ دیکھیں اس طریقہ اب ہم اس کو لڑ دیں گے اس طریقہ سے لڑنے کے بعد اس کو ہم ہر طرف سے سٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم ہم اس پہ سلائی لگیں گے یہاں سے ہمیں اس کو فول کریں اب اس کو سیدھا کریں گے یہاں سے ہم برانا شکر میں نے آپ کو دکھاتی ہے یہ پورا اس کے اوپر آئے گا اب ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے چار طرف سے یہ بیک ہم نے یہ دیکھیں یہ بیک میں ہم نے پہلے یہ اوورلوک کرائیا گا تھا یہ آپ کو بتا دوں نہیں اس طریقہ سے ہم نے یہ اس کے بعد یہ اوورلوک کر لیا ہے آپ نے یہ پورا اور اس پہ سلائی لگا لیے اب اس کے پہ یہ ہم نے پیس رکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں لگا کر میں میں اس کے پہلوں گا ہوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری لازٹک ہے تقریباً میں نے ایک انچ کی لاسٹک لے دیئے یہ دیکھیں اس کو ہم لگا کر اس کو فول کریں گے اور اس کے ساتھ جوائن کریں گے اسٹک لگا لیا اب میں یہاں سے ہم جوائن کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیس ہے اور یہ ہی ہے ہمارا یہاں سے ہمیں دونوں ملا کر یہ پورا ہمارا اس طرح آنا چاہیے اتنا ہونا چاہیے دیکھیں ہمیں اس کو یہاں سے جوائنٹ کرنے میں دیکھیں 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایکسز ہوا ہمارا ہمیں کٹ کے نکال دیں یہ ہوا ہمارا اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ ہم اس طرح فول کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہاں سے میں واپس لے کے آؤں گے آپ کو دیکھا دیکھیں یہ ہماری لاسٹک ہے یہ ہم نے اس کو فول کر رہا یہاں سے بلکل اس طریقے سے اندر کی طرف فول کر دیئے اس کو یہاں پر لگائیے یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو فول جلا رہے گے یہ ہمارا یہ حصہ ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ رہا اور یہ ہم نے لاسٹک کو جہاں ہم سیئیں گے تو بلکل اس میں لاسٹک آجیں یہ ہمارے یہ ہم کے دوسرے سائٹ بھی سی طرح تیار کریں گے اور یہ کر کے آپ کو دیکھاتے ہوں یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ سیئے لیا یہ ہم یہ لاسٹک لگا لیے اس کے بعد جو اب ہمارا نیکسٹ کام ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیکھیں یہ ہم اکمی یہاں پر پٹھی لگائیں گے اس طرح اس نیچے یہ جو آپ کا جو پائچہ ہے رومپر کا پائچہ اس کے پر ہم اس ترکر سے یہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ پورا یہ ریڈیو ہوگا ہے دیکھیں یہ پورا ریڈیو ہوگا ہے یہ پورا ہم سب سے پہلے پائچہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اپنی پٹی تیار کریں گے جو یہاں پر لگائیں گے ہم یہ ریڈی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ پٹی لگا لیے پائچے میں اس طریقے سے یہ میں آپ کو کمپٹیٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ بھی ہم نے صرف اوبر لک سے چھوڑی تھی یہ دیکھیں دونوں طرف کی تو بھی ہم اوپر سے بھی ماشین چلیں گے یہے پر کھاتے ہیں supervised چیلیں گے سیلکی دکھائیے اس طرح سیلو گیا تو دوسا مالا یہ بڑھا رہا ہے یہاں سیلکی دکھائیے مولاک کریں گے یہاں سائد پر اور اب لاسٹ ہمارا کام بجائے ہماری پٹیاں ہیں یہ ہم اس کو جوائنٹ کریں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد کرنے کے بعد ہم ایک پٹی یہاں لگائیں گے اور دوسری یہاں لگائیں گے یہ میں ریڈی کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس طریقے سے ہماری پٹی آئیں گے یہ ایک پٹی میں نے اس طرح جوائنٹ کر کے لگا لیے بلکل اس طریقے سے میں دوسری بھی لگاؤں گی ہمیں ہمیں ترچھا کرنا پڑ دے اس کو یہ میں آپ کو لگا کے دکھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے پٹی کیا سے لگائے یہ دیکھیں گے اس طریقے سے ہم نے جوائنٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے ہمارا رمپر ریڈی ہو گیا ہے صرف ہمیں اس میں سٹیکل لگانا ہے دیکھیں یہ ریڈی ہو گا ہمارا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ یہ ہے یہ اس طریقے سے ہمارا آیا گا یہاں سے یہ اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا اس کی نشرت بھی بتاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں گے بہت ایزی طریقہ بہت آسان ٹھوڑا سا ہوں آپ بہت اگر دیکھ کے کریں گے تو آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا یہاں پہلے آپ کو بتائیں گے اس کی طریقے ہاں پہ سٹیکل لگوں گی اور آپ کو سٹیکل لگا کے میں دکھا دوں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ہمارا ہمارا یہ رمپر پسند آیا گا تو میں چینل کو سپریب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے موسیقی